اس میں ایک اور دلچسپ اور اچھمبے کی بات یہ بھی ہے کہ جو فرنزک رپورٹ جو لے کر آئے سامنے جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو وہ نو کمنٹس کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بات ہی نہیں کر رہے ہیں علی گوھر بلوٹ صاحب جوائن کر چکے ہیں مسلم بھی اگنون سے سر خوش آمدید آپ کو کہوں گی گوھر صاحب کیا کہیں گے سر اب تو اس مبیانہ آوڈیو کی حقیقت سامنے آگئے سر اس کے بعد کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو آڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں اور کل سے میڈیا کے اوپر خاص طور پر سامنے ٹی وی نے آپ کے چینل کے اوپر اس کا بڑا مطلب ہے کہ وہ چرچہ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو تو ویڈیو آئی ہے ایک بڑے کریڈبل ادارے کے تھے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی اس کے اوپر بقاعدہ رپورٹ اپنی جاری کی ہے تو جس کسی کو اطراض ہے اس کو چیلنج کرنے ہیں کسی فارم پر امریکہ میں چیلنج کرنے ہیں انگلینڈ میں چیلنج کرنے ہیں پاکستان میں چیلنج کرنے ہیں تو وہ تو وہ بھی ایک صافی ہیں آپ کے کلیگ ہیں جو جاری کرنے والے ہیں وہ بھی مندر عام پر ہیں دوسری بات ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ جو وہ سابق چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے تو ان کا ایفری ڈیوڈ موجود ہے وہ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں اگر کسی نے کو فیک ان کے نام سے ایفری ڈیوڈ دیا ہے یا کسی نے غلط دیا ہے تو وہ چیک کروا لیں ان کا بیان لے لیں کہ انہوں نے یہ خود ایفری ڈیوڈ دیا ہے یا ان سے کسی نے دلوایا ہے اور تیسری ویڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب نصار صاحب کی شاہد خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے نواز شریف صاحب اپیک کھو رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں سر عدالت میں دیکھیں شاہد خاکان عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو جھوٹے کیسوں میں فسایا گیا تھا اور جب یہ سادش تیار کی گئی تھی اس وقت تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نوٹس لیا جاتا تھا آج بھی ہمارا موقع یہ ہے اور اکامہ کے اوپر نکالا گیا پانامہ سے بات شروع کی گئی پانامہ کے باقی کریکٹرز کے بارے میں آج تک کسی نے نہ کوئی ذکر کیا نہ کوئی بات ہوئی ایک پندورا باکس آیا تھا اس کا بھی وہ سارا پندورا باکس بند کر دیا گیا کسی نے کوئی انکواری نہ کی دیکھیں تین چیزیں ہیں میں تین چیزیں آپ سے گئے پہلے ایک جسٹس صدیقی صاحب نے بیان دیا تھا وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں جسٹس صدیقی صاحب کے بیان کے اوپر ان کو تو نوکری سے فارق کر دیا گیا لیکن جو انہوں نے بیان دیا اس کے اوپر کوئی انکواری ہوئی کوئی جو اس کے ذمہ داران تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کا کیس آیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کے اوپر مطلب ہے کہ جھوٹے الیگیشن لگائے ان کے حق میں آیا تو آیا اس کے بعد وہ جو ریفرنس بھیجنے والے تھے دیکھیں جو میں آپ کی گفتگو سے سن رہی ہوں پھر شاید تھاکان عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ حلف نامہ غلط ہے تو شمیم صاحب کے اوپر مسئبت آئے گی دوسری طرف احمد نورانی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو سر آپ خود بھی شوڑ نہیں ہے نا کیٹیز آیا صحیح ہے یا غلط ہے اور سر یہ شوڑ نہ ہونے کے باوجود آپ کے لیڈران کا پریس کونفرنسز کرنا سر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدلیہ کے بارے میں بات کرنا سر اس کا اخلاقی جواز بنتا ہے سر نہیں اخلاقی جواز دیکھیں کرن میری گزارے سنے میں ابھی اپنی بات مکمل کر رہا تھا تو میر بانی کریں جب میری بات مکمل کرنے دیں گزاری یہ ہے کہ جو ویڈیو آئی تھی عرشد ملک صاحب کی اس کے اوپر ان کو نوکری سے نکالا گیا لیکن ان ویڈیو کے بارے میں مطلب ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا جو ان کے کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ ان کو آج تک کال ادم قرار کیوں نہ دیا گیا مطلب ہے جب ان کی ویڈیو آئی اور اس بیان کے اوپر کیا گیا سر وہ ویڈیو فرنزک کے لیے آپ لوگ لے کر دیں گیا ہے میری گزاری تو سنیں نا اس ویڈیو کے اوپر آپ نے ایک جاج کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا اس کا مطلب ہے آپ نے اس ویڈیو کو تسلیم کر لیا کہ انہوں نے غلط بیان دیا ہے یا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا جو انہوں نے فیصلے کیا ان کو کال ادم قرار کیوں نہیں دیا گیا پھر اس کے بعد آپ تیسری جو اب یہ مطلب ہے کہ ابھی گلگت بلتستان والوں کی میں نے آپ کو مثال دیا ہے کہ ان کے خلاف تو آپ نے فوراں عدالت میں تو بلا لیا گیا ہے اور ان کا یہ بھی ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ ان کا کنٹیمٹ ہے اور یہ وہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے جس کے بارے میں دیا ہے وہ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا اس حلف نامے میں عدلیہ کی بات تھی وہ عدالت میں آ گیا اس آڈیو کے اندر نواز شریف صاحب کا نام ہے مریم صاحبہ کا نام ہے وہ لوگ چیلنج کر دیں دیکھیں بات یہ یہ ہے نا کہ چیلنج کر دیں نصار صاحب کی ویڈیو آئی ہے نصار صاحب کیوں نہیں چیلنج کرتے یہ سابق چیف جسٹس ہے وہ پھر چیلنج کیوں نہیں کرتے مجھے یہ بتائیں کہ چیلنج کرنے والے جو انہوں نے ایفری ڈیوڈ دیا ہے چیف جسٹس نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے تو دیکھیں ایک ایک جسٹس کیوم صاحب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے اکثر ہماری پارٹی کو کہ جی وہ جسٹس کیوم آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کیوم والے کیس میں جو ان کی آرڈیو آئی تھی اس کے اوپر ان کے وہ فیصلہ کال ادم قرار دیا گیا تھا لیکن ان جو میاں نواز شریف صاحب کو وکٹمائز کیا گیا ہے ان کے فیصلوں کو جو ان کو سزائے دی گئی ہیں ان کو کال ادم قرار نہیں دیا گیا لیکن ان کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اچھا سر ایک عجیب سی بات نہیں ہے سر نواز شریف صاحب کے حق میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں ایک تو وہ عدالت میں نہیں آ رہی دوسرا سب کی سب باہر سے آ رہے ہیں بیرون ملک سے آ رہے ہیں سر بیانیں ہلفی ہو آڈیو ہو سب لندر اور امریکہ سے آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی ہمارے تو جو مادرت کے ساتھ جس طرح سے ارشد ملک صاحب کو نوکری سے فارق کیا گیا اور پھر جو ان کی آڈیوز آئیں ہمارے جو جسٹس نسیم حسن صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جو جسٹس صدیقی صاحب اسلامباد آئی کورڈ کے جاج تھے ان کا بیان آیا ان کو یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چال رہا ہے صحیح ہے سر آپ کا موقع فاگ ہے آپ مجھے پی ڈی ایم کے اجلاس کا بتا دیں سر براہی اجلاس سے صرف باتیں نکلیں گی واقعی اسلامباد جانے کی کوئی تاریخ وغیرہ فائنل ہونے والی ہے سر نہیں نہیں پی ڈی ایم کے بالکل اجلاس میں اب انشاءاللہ تعالی حتمی فیصلے کیے جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے پی ڈی ایم ایک تحریک کا نام ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکم رانی پاکستان میں جو مطلب ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم چلا کر رہا ہے جس طرح سے حکومتے دوری اور بنائی جاتی ہے سر آج لیٹ مل جائے گی لانگ مارچ کی یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دے دیں سر اب اگلے مہمان بھی انتظار کریں جی جی کیا فرمایا آپ نے سر میں پوچھ رہی ہوں آج لانگ مارچ کی تاریخ مل جائے گی سر ہاں یا نہیں جی انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں صرف لانگ مارچ کی بھی نہیں ملے گی اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور یہ ایک حتمی لانگ مارچ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف مقصد ہمارا حکومت گرہ حکومتے گرانے اور تردنے مقصد نہیں ہے پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی بھی ہمارا مقصد ہے صحیح بہت بہت شکریہ